یہ وہ ہستی ہے جو اکاڑے کے مین روڈ پہ بستی ہے اس ہستی کے وجود پہ ہر لکب پھپتا ہے ہر چادر سجتی ہے ہر ان کے لیے جو لفظ بولیں وہ جچتا ہے شیخ القرآن بولیں سجتا ہے شیخ الحدیث بولیں پھپتا ہے شیخ المشایخ کہیں سوٹ کرتا ہے علماء کا استاد کول کہیں بلکل جچتا ہے یہ وہ ہیرا ہے جس طرف سے تکیں گے چمک ہی چمک کا ہے دمک ہی دمک کا ہے ڈلک ہی ڈلک کا ہے حق ہی حق ہے پک ہی پک ہے اس لیے میں ارز کر رہا ہوں کہ آپ نے آپ کو اس کمیٹی میں بلایا گیا ظاہر ہے کہ جب چیلنج تھا اور چیلنج بھی بین الاقوامی ہار کوئی نہیں دے سکتا وہاں سلامی وہاں بندے چاہیے تھے نامی گرامی اس لیے جو بندے صاحب اکرام علم حکمت سوچ فکر میں زبیل احترام ان میں ہے حضرت کا واہ جی واہ تو اسی تیرا لگا ہے گیدر صاحب ہے نا وہ تیل شیل لگا کے اپنی گھور میں چیخ چیخ کے پورے جنگل کو سناتا ہے میں بھی ہاں پر رہتا وہیں ہے گیدر گیدر ہوتا ہے شیر شیر ہوتا ہے اے اکارے ویچ بڑے بڑے بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے بڑے تھے ٹائیں ٹائیں فیش لیکن ایک مرد تھا موسم کا چہرہ زرد تھا لیکن جدر بھی جاتا تھا نظر آتا تھا اس لیے میں نے کہا یہ سات سپٹمبر ہے انیس سو چوہتر کے اندر جنہوں نے چیلنج کیا قبول وہ تھے غلامانِ رسول ان میں حضرت کی ہستی تھی اور حضرت نے اس کے اندر حصہ ڈالا آپ سے راضی رہے حق تالا نظر کرم فرمائے کملی والا آپ نے ختمِ نبوت کی تحریک میں وہ حصہ لیا جو بنیادی ہے اس لیے آپ کا یہ گردشِ لیلو نیہار یہ کسی کا نہیں کرتی انتظار جب چلتی ہے وقت کی ننگی تلوار کئی وزیرِ آزم آئے مٹ گئے کئی جرنل آئے نام نہیں کئی آئے سی ایم پی ایم نشان نہیں لیکن اسی لیے میں کہتا ہوں ہر کوئی شیخ القرآن نہیں آج کا دن جب جب آئے گا میں سے مجھے یہ پتا نہیں کہ آج عورس مبارک ساتھ کو کیسے آیا ہے یہ منصوبہ بندی سے آیا ہے یا حسنِ اتفاق سے کرم فرمایا ہے ساتھ ستھ اچھا حسنِ اتفاق ہے وقت بھی بڑا چالاک ہے اس لیے آج حسنِ اتفاق اتفاق در اتفاق وقت بھی پاک موسم پاک موسم پاک سیزن پاک ظاہر ہے عظمتِ شہِ لولاک ادھر عاشق گرے بانچاک آج اس ہستی کا عورس اسی دن آیا جیس دن رحمت برس رہی تھی پاکستان کی زمین جیس فیصلے کو ترس رہی تھی بارش رحمت کی برس رہی تھی وقت تھا پانچ بج کر باون منٹ سات سپٹمبر پانچ بج کر باون منٹ پہ گئی سوئی اور لگا اسمبلی میں نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت فیدان حضور سجدی قبلہ شیخ القرآن آستانہ آلیہ حضور سجدی قبلہ شیخ القرآن آج کل تو پتہ نہیں یہ نارا کسی کو سکھایا ہے یا نہیں سکھایا ہے پر اٹھا لے آپ ساری کاروائی اس سات ستمبر پانچ بج کر باون منٹ پہ یہ نارے رسالت مفتی محمود نے بھی لگایا ہے غوث بخش بزینجو نے بھی لگایا ہے ولی خان نے بھی لگایا ہے سب دیو بندیوں نے بھی لگایا اہلِ حدیثوں نے بھی لگایا لیکن آپ کہیں گے انہوں نے تو لگوایا اصل کام تو اس کا ہے جس نے لگوایا اس کا تُو نے نام نہیں بتایا اور میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے عشق عشق دسیاں نہیں آندہ اے آپ پہ نظر آندہ ہے عشقاں مشکاں تے دریاں مرتضا بھی مرتضا بھی پہاڑے کول صدیق بلکل ٹھیک پکی تحقیق حضرت عثمان اور عمر عمر ہے سب کو خبار ہے مدینہ والے کی نظر ہے عمر عمر ہے اسمبلی میں نعرہ سب نے رسالت کا لگایا لیکن کن نے لگوایا ان کو کہتے ہیں مرد حق مرد غازی خان نیازی خان نیازی حق و صداقت کی نشانی شاہ نورانی شاہ نورانی اس لیے ذرا اُلٹ کر پلٹ کر پیچھے جائیں گے جہاں بھی سبزے کے پھول نظر آئیں گے آپ ہمارے بزرگوں کو وہی پہ پائیں گے وہ آپ ہی کے بزرگ تھے اس کی ایک کو بند کر دے میرے بھائی وہ ہمارے ہی بزرگ تھے یہ مرے نو سارے آکے مار دیں نہیں سمجھ جائے وہ سامنے مرے ہا پہ آئے نا تے پھر چاچا چلو بھی تے گلو بھی وسایا بھی تے جوایا بھی سامنے دن کا چایا بھی ہون سامنے مرے آ پہ آئے ہون غصہ پہ کٹ دیں مرے ہوئے نو سارے مار دیں یہ کھلوتا ہوئے نا سامنے پھان کٹ کے پھر کوئی ادھو کتر آندہ ہے کوئی ادھو کتر آندہ ہے کوئی ادھو جاندہ ہے سامنے کوئی نہیں آندھا ہے اس واسطے سامب کی گردن کو کچلنے والا کون پیچھے پلٹ کے جائیں اب میرے سامنے پوری تاریخ کھل گئی ہے ان پہلے سب سے پہلے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار کس جگہ پہ دیا گیا وہ تھی ریاست بہاول پور مقدمہ ہوا تھا انیس سو چھبیس میں کہا انیس سو چھبیس کہا انیس سو چھوہتر انیس سو چھبیس میں اور اس مقدمے میں بانی تھے حضرت مولانا غلام محمد گھوڑوی چشتی گھوڑوی آپ جدر بھی ختم نبوت کی اینٹ اٹھائیں گے وہیں خالص سننی پائیں گے چندے والے بعد میں نظر راز بھی نہ ہونا تے لالا کے ہین ویسے ترکھے پہران دے ترکھے وہ کل اتھے لہور ویچ وڈے وڈے اشتہار انہ دے تے میں بھی پھر چھپوا دی تاکے اصلی بھی تے سامنے آما ورنہ اے چندے تے اچندے دے بندے اور کتابیں کتابیں ایک انہوں نے جو مدرسے میں لگائی ہوئی ہے آئینہ اکادیانیت مدارس میں جو کتاب لگائی ہوئی ہے اس کا نام کیا ہے آئینہ اکادیانیت قبلہ حضور اس میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے لکھا تیانت داری دیکھیں ایمانداری دیکھیں دیانت داری کہتے ہیں جی تحریک ختم نبوت حاجی امداد اللہ کی علف سے شروع ہوئی یوسف بن نوری کی یہ پہ موق گئی میں کہا موق نہیں گئی کتو شروع ہوئی میں آنکھے ہوئے انہوں نے قادوے کو انہوں نے ہاڈوے کو میں نے تے لگ دیں سارے ہی طہرہ شرفی دے پیونے کیا دیانت ہے کیا امانت ہے کیا شرافت ہے کیا نیچ پان ہے لفظ کیا حاجی امداد اللہ کی علف سے شروع ہوئی اور یوسف بن نوری کی یہ پہ ختم ہوئی جب میں نے پہلا بر کا کھولا میں نے کہا ذرا اے دس ڈھولا دیو بند سے پہلا فتوہ قادیانیت کے خلاف کیس سن میں آیا آئینہ قادیانیت احتساب قادیانیت دونوں ان کی مستند کتابیں ہیں اس میں تیرہ سو پتیس میں آیا میں نے کہا ذرا ہون اتھہی روک ہون ذرا ساڑھے نال موک میں نے کہا اسی کتاب آئینہ قادیانیت میں خود لکھا کہ تیرہ سو دو میں ایک مرد تھا قصوری شکل تھی نوری ہون بھی قصور دے بڑے پیارے پیارے بندے بیٹھے حضرت شیخ الحدیث امام الحدیث حضرت قصوری کے پوتے بھی یہاں جلوہ فرما قضور کے اور بھی پیارے بیٹھے آئے وہ کون فرد تھا جس نے تیرہ سو دو میں رجم الشیعاتین لکھی پھر مکہ مدینہ کے علماء سے مہرے لگوائیں فتوہ سادر فرمایا اور ان کو محمد حسین بطالوی اہل حدیث اور قادیانی دونوں ایک تھے کیونکہ مرزا قادیانی خود اہل حدیث تھا پھر کنوالٹ ہوا اب یہ سارے ایک تھے لیکن ان کے مقابلے میں سنی نیک تھے یہ ادھر ایک تھے اور دیو بندی کہتے ہیں یہ اہل حدیث وکیل صفائی تھے میں نے کہا یہ وکیل صفائی اور قادیانیت انہ دیوی چون آئی پر انہ دی گردن کنہ نے دبائی او دیویچ میری برادری آئی اجیتوان وہ سماج نہیں آئی نارے تکمی آپ کے ہاتھ آپ کے لئے کے لئے شکریہ